اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سبا سٹائل ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہتی پیاری شورٹ فروگ ڈیزائن شیئر کروں گی ہم یہ کورٹ کولر فروگ بنائیں گے اور انگرکھا سٹائل میں ہم بنائیں گے اوپن ہم بنائیں گے یہ فروگ بہتی خوبصورت تو اس کے لئے فرنٹ اور بیک سائٹ کا ہم نے الگ فیبرک کر لیا آپ یہ پرنٹڈ کرتی پر بھی بنا سکتے ہیں اور سیم فیبرک پر بھی بنا سکتے ہیں سیم اور پرنٹڈ دونوں پر اور اس کی لینڈ جو ہے ابھی میں نے سنتی سن تک کٹنگ کی ہے ہم نے اس کو پینتی سن تک تیار کرنا ہے تو دو ان تک ہم نے تیار ماب سے ایکسٹرہ لیا ہے اور بیک سائٹ کی جو ویڈت ہے وہ میں نے ٹوٹل تیس سن تک لیا ہے لیکن ابھی ہم نے یہاں پر دبل کر کے رکھا ہوا ہے تو پندرہ انچ تک ہے اور فرنٹ سائٹ جو ہے وہ میں نے چاریس سن تک ٹوٹل ویڈت لیا ہے لیکن ابھی ہم نے دبل کر کے رکھا ہے تو یہاں پر یہ بیس ان تک آ رہا ہے پانچ ان تک ہمارا یہ بیک سائٹ سے ایکسٹرہ ہونا چاہیے فرنٹ سائٹ کیونکہ ہم یہ اوپن کورتی بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم اس کو فول کر کے رکھیں گے ابھی یہاں پر پانچ ان تک فرنٹ سائٹ ہماری ایکسٹرہ ہونی چاہیے اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس کی کٹنگ سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم بیک سائٹ جو ہے اس کے اوپر ہم میجرمنٹ ساری کر لیتے ہیں کتنی یہاں پر میں سمال سائز کی میں آ رہی ہوں سمال سائز کی کورتی فروک سوری سمال سائز کی آپ اپنے حساب سے میجرمنٹ کر سکتی ہیں تو ہم نے تیرے کا نشان سات ان تک پر لگایا آرم ہال کے لیے ہم نے آٹھ انچ پر نشان لگایا اور یہاں سے ہم آرم ہال کی گلائی کر لیں گے ہاف ان تک ہم تیرے کو تیچھا کٹنگ کریں گے اور چسٹ جو یہاں سے میں دس انچ پر نشان لگا رہی ہوں لیکن ہم نے اس کو نو انچ تک اٹھارہ انچ تک ٹوٹل ہم تیار کرنا ہے تو اس کا ہاف جو نو انچ تک آئے گا تو ایک انچ تک یہاں پر مارجن رکھ کر ہم نے سلائی کر کے لیے فیبرک رکھ کر ہم کٹنگ کر لیں گے اب یہاں سے ہم نیچے کی طرف سات انچ تک نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہم کمر کا نشان جو وہ نو انچ پر لگا لیتے ہیں ایک تیار ماب کا اور ایک اس کے ساتھ جتنی ہماری سلائی سے ایکسٹر فیبرک ہونا چاہیے وہ ہپ کے لیے ہم نے یہاں پر گیارہ انچ پر نشان لگا لیا یہ دیکھیں آپ دیکھتے جائیں اور ابھی دامن جو ہے اتنا ہمارے میں نے آپ کو پہلے ہی میئرمنٹ کر کے بتا دیا تو اتنا ہی ہم نے رکھ کر اب یہاں سے ہم نے ترچی چیپ میں ہم نے اپنے انچی ٹیپ کو رکھنا ہے اور اس طرح سے ہم نے سارے نشان لگا کر جو ہم نے سائٹ پر نشان لگا ہے اس نشان کے مطابق ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور یہاں سے ہم نیک کی بھی ابھی کٹنگ کر لیتے ہیں تو بیک سائٹ سے ہم نے نیک کی جو ویٹ تھا وہ سارے تین ایچ پر نشان لگانا ہے ایسے ہم نیچے والا جو ہمارا پیس ہے اس کے اوپر بھی ایسے ہی نشان لگا لیں گے اس کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے اس کی سائٹ کی کٹنگ کر لی ہے اب یہاں پر ویورز ہم کیا کریں گے ہم نے اس کی جو فرنٹ سائٹ ہے نا اس کو اوپر والی سائٹ سے ہم نے تقریباً دو انچ تک اس طرح سے تیچھے روک پر ہم نے نشان لگانا ہے دو انچ تک ہم نے اس کو بالکل ترشاہ فال کر لینا ہے کیونکہ یہ فائیو انچ تک ہم نے ویسے ہی ایکسٹر کٹنگ کیا ہوا ہے تو اوپر سے ایک نیک سے ہمارا زیادہ ہو جانا ہے فیبرک سمال سائز کی کرتی ہے تو اس لئے میں دو انچ تک اس طرح سے تیچھے روک میں اوپر سے کٹنگ کر لوں گی دامن والی سائٹ سے نہیں ہم کٹنگ کریں گے بس اوپر والی سائٹ سے دو انچ تک دامن سے ہم کم کرتے جائیں گے ابھی ہم اپنے نیک کو تین انچ تک ڈیپ رکھیں گے یہ ریکھیں یہاں پر بھی ہم نے اس طرح سے نشان لگا لینے ہے اور یہاں سے ہم نے اس کی گلائی کر لینے ہے یہاں سے آپ دھیان سے دیکھ لیں ابھی ہم اس کی کٹنگ بھی کریں گے نشان بھی آپ دیکھ لیں کس طرح سے ہم نشان لگا رہے ہیں یہاں سے ہم نے تیچھے روک پر فرنٹ سائٹ کو کٹنگ کر لیا ہے اور یہ ہم نے فرنٹ سائٹ کا کوٹ کولر ہم کے اٹھتی بنا رہے ہیں تو فرنٹ سائٹ کا ہم نے اس طرح سے گلائی میں نیک بھی کٹنگ کر لینا ہے ابھی یہاں سے ہم نے ویورز تقریباً اڑھا اینچ پر اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے اتنا ہم نے سمپل چھوڑ کر باقی سارے کے اوپر ہماری یہاں سے ہمارا کولر آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری یہاں سے ہمارا نیک فرنٹ سائٹ کا بنے گا ابھی یہاں پر تقریباً ہم نے میرا یہاں پر کٹنگ کرنے کے بعد ساڑھے چھینج تک فیبرک آ رہا ہے تو ساڑھے چھینج کا گیپ آ رہا ہے لیکن ہم نے یہاں پر ہاف ان تک زیادہ سات ان تک چڑھائی میں فیبرک لینا ہے دبل ہم نے فیبرک لینا ہے اور لمبائی میں بھی ہم نے اپنے کرتی سے ایک سے ڈیڈین تک ہم نے اسے ایکسٹر رکھنا ہے یہ ہم نے دبل فیبرک لینا ہے یہ ہماری جو فرنٹ سائٹ ہے نا جو ہم فرنٹ سائٹ کا اس کا نیک بنائیں گے تو وہ اسی فیبرک کی مدد سے ہم بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ترچھے رکھ پر ہم رکھ کر اس کو سٹیچ کریں گے تو سٹیچنگ بعد میں آپ کو اس کی میں بتاتی ہوں پہلے ہمیں کٹنگ ساری کمپلیٹ کر لیتے ہیں اب ہم اس کی سلیو کی بھی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر سلیو کے لیے میں نے دبل فیبرک لیا اور اسے دبل کر کے رکھا ہے سلیو کی جو بھی میں نے ساڑھے ساتھ ان تک کٹنگ کیا لیند یہ اور میں نے یہاں پر ساڑھے اٹھارہ سے انیس ان تک لیا کیونکہ دو انچ تک جو ہے نا وہ اس کے فرنٹ سائٹ پر ہماری کف بھی لگ جائے گی سلیو کی کٹنگ ہو جائے گی ارم ہول ویڈس میں کم تھے تو میں نے ایکسٹر فیبرک لگا لیا اور یہ دونوں پیس ہم لگ لگ بھی کر لیتے ہیں اب یہاں سے یہ ساڑھے ساتھ ان تک ہے اور کف ہمارا جو وہ تقریباً ساڑھے چار ان تک آنا ہے تو یہ یہاں پر ہمارے پلیٹس بھی آنا ہے تو اس لیے ہم نے ایکسٹر ہی رکھا اور سائٹ سے ترقیباً ڈھائی سے تین انچ پر ہم نے اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے یہ سلیو بھی کٹنگ ہو گئے اب ہم اس کی سٹچنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسٹر فیبرک ہم نے لیا تھا تو وہ والا ساتھ ان تک چڑھائی والا ہم نے فیبرک لینا اور اس کو ایک طرف سے ہم نے بلکل باری کے ایک پیر تک ہم نے اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں بلکل باری کا ہم نے ایک طرف سے ایک پیر تک پیر کرنا ہے دونوں جو صیدی ویل سائڈز ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف رہیں گی الٹی ویل سائڈز ب tendency اور جس سائڈ سے ہم نے فولڈ کیا وہ ہم نے دوسری طرف رکھنی ہے جو سیمپل والی سائڈ ہے اس سائڈ سے ہم نے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے اوپر سے بلکل برابر رکھ کر فیبرک کو ہم نے اپنی کورتی کے اور لمبائی میں ہم نے ہاف ان تک پرہ سلائی میں لے کر اینڈ تک ہم نے سٹچ کر لینا ہے اس کے بعد اب اس فیبریک کو ہم نے اس طرح الٹی والی سائٹ پر پلٹا لینا ہے اور اس کو ہم نے پریس سے اچھی طرح سے بٹھا لینا ہے ہم نے اس کے اوپر کوئی سلائی لگا رہا ہے نہیں لگانی پریس کر لینا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ الٹی والی سائٹ ہے اور یہ اس کی سیدھی والی سائٹ ہے دونوں جو فیبریک ہے دونوں ہاف سائٹز ہیں دونوں کے اوپر آپ نے ایسا ہی فیبرک لگا کر اس کو پریس کر لینا اس کے بعد ابھی ہم نے اپنے نیک کے برابر برابر جو فیبرک ہے وہ کٹنگ کر لینا ہے اس طرح سے دوسری ہارپ سائٹ بھی سیم ایسا ہی میں نے ریڈی کر لی ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ایسا ہی میں نے سٹیچ کر کے پریس کر لی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کی اب ہم شولڈر کی سلائی لگائیں گے تو بیک سائٹ ہم نے یہاں پڑ لی ہے اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے بیک سائٹ کو سیدھا رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے فرنٹ سائٹ کو الٹا کر کے رکھنا ہے اور یہاں پر ہم نے ہاف ان تک کپڑا سلائی میں لینا ہے اور اس کے ہم نے شولڈر کی سلائی لگانی ہے سائٹ سے ہم نے آرم ہال کو برابر رکھنا ہے اور یہاں سے جو ہم نے ایکسٹرا فیبرک نیچے کی طرف لگایا ہے اس کو ہم نے سلائی میں نہیں لے کے جانا اس کو ہم نے سائٹ پر کر لینا ہے شولڈر کی سلائی لگاتے وقت یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں سے سلائی ڈبل کر لیتے ہیں اور اب ہم اس کے کولر لگائیں گے تو یہاں سے ہم نے میرمنٹ کر لینی ہے چھین تک یہاں پر آ رہا ہے اور یہاں سے تقریباً ہمارا تین انچ ساڑھے تین انچ تک آئے گا اور سات انچ اور یہ تقریباً پندرہ انچ کا ہمارا کولر میں یہاں پر لگا رہی ہوں میری میری ہمارا کچھاپ سے آپ کا تھوڑا ہاف انچ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو کولر کے لیے آپ نے یہاں پر فیبریک لینا ہے اس کی چڑھائی ساڑھے تین انچ تک اور لمبائی ہم نے دو انچ تک ایکسرا لینی ہے ہمارا پندرہ انچ تک ہم نے کولر تیار کرنا ہے تو لمبائی ہم نے اس کی ستارہ انچ تک لینی ہے اور یہ ہم نے سمپل فیبریک اس طرح سے ڈبل کر کے پریس کر لینا ہے اس میں ہم نے کوئی بکرم وغیرہ یوز نہیں کرنا اور اس کو اب ہم نے ہاف کر لینا ہے اور اس کی ہم نے ہلکی سی ہم اس کی نہ تیرچی شیپ میں کٹنگ کر لیں گے یہاں سے ہم نے پندرہ انچ تک تیار کرنا ہے تو اس کا ہاف جو ساڑھے سات انچ تک آئے گا تو یہاں پر ساڑھے سات انچ تک نشان لگا لیتے ہیں اور اوپر والی سائٹ سے ہم ہاف انچ تک ایکسرا رکھیں گے آٹھ انچ پر نشان لگا لیتے ہیں اب یہاں پر ہم نے ہاف انچ تک سلائی کا فیبرک رکھ کر ہم نے اس کو اس طرح سے تیرچی رکھ میں ہم نے اوپن والی سائٹ سے ہم نے اس طرح سے تیرچی رکھ میں ہم نے کٹنگ کرنا ہے ڈبل والی سائٹ سے ہماری نوک بننی چاہیے اور یہ ہمارا کولر کی کٹنگ ہوگی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے تو یہاں پر ہم اس کی سلائی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اس کی سیدھی والی سائٹ کو اندر کی طرف رکھنا ہے ابھی جو میرے پاس فیبرک ہے جس کی سیدھی والی سائٹ ہے تو آپ کو پتا ہو کہ کس طرح سے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے تو آپ نے سیدھی والی سائٹ اندر کی طرف رکھ کر اس کی نوک والی سائٹ سے اس طرح ہاف ان تک کپڑا سلائی میں لے کر سلائی لگا لینی ہے نوک سے ہم ملکیا سے اس طرح کٹل گا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو پلٹا لیں گے پلٹانے کے بعد ہم نے کینچی کی نوک کی مدد سے اس کی اچھی طرح سے نوک نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فیبرک ریڈی ہو گیا ہے سینٹر میں بھی ہم اس کے کٹل گا لیتے ہیں اور اب ہم اس کو اپنی کرتی کے اوپس ٹیچ کریں گے تو کرتی کے سینٹر میں بھی ہم نے نشان لگا لینا ہے بیک سائٹ کے سینٹر میں یہاں پر سائٹ پر بھی ہم نے شولڈر کی اس طرح کنارے پر کٹل گا لیں گے اس سے ہمارا کولر بہت اچھی طرح سے بیٹھ کر رہتا ہے اب ہم نے سینٹر سے اس طرح میئرمنٹ کرتے جانا ہے اور یہ دیکھیں جتنا ہمیں چاہیے اتنا ہی ہمارا کولر آئے گا تو اب بھی ہم کیا کریں گے پہلے ہم کولر کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور اس فیبرک کو ہم اس طرح سے گلے کے اوپر پلٹا کر یہاں سے ہم سلائل گائیں گے اور جب میں میں نے کٹنگ کری تھی وہ تب بھی ہم نے یہاں پر کٹ لگا لیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے دہائنچ تک چھوڑ کر کٹ لگا لینا ہے تو اسی کٹ کے مطابق آپ نے اس کولر کو رکھ کر اب یہاں پر سلائل گا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بیک سائٹ پر آپ نے اوپر والا جو اوپر والا جو حصہ ہے ہمارا کولر کا اس کے اوپر سلائل نہیں لگا نہیں صرف نیچے والے حصے کے ایک فیبرک کے اوپر نیچے والے فیبرک کے اوپر سلائل گا نہیں اب یہاں سے بھی اوپر والا دبل فیبرک کرنا تو اوپر والے فیبرک کے اوپر آپ نے کٹ لگا لینا ہے یہاں سے فرنڈ سائٹ پر آپ نے اوپر والے فیبرک کو پورے کولر کو آپ نے سٹیچ کرنا ہے بیک سائٹ کے اوپر بس آپ نے ہاف سائٹ کو نیچے والے فیبرک کو سٹیچ کرنا ہے ابھی یہ دیکھیں اس طرف سلائل گا لینا ہے اور ابھی ہم اس کو پلٹا لیتے ہیں اس طرح سے یہاں سے اس کی جو نوک ویر وہ بھی نکال لیتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ اچھی طرح سے ابھی یہاں پر ہم اس کے کنارے کنارے پر ہم سلائے لگائیں گے اور بیک سائیڈ پر ہم نے جو کٹ لگایا تھا نا ہم نے کولر کے اوپر وہ والا فیبرک بھی اب بیک سائیڈ کی جو فیبرک ہے وہ اندر کی طرف اس کے کور کر کے اس کو بھی ہم نے اس کے اوپر ایک پیر تک اس طرح فولڈ کر کے برابر رکھ کر کنارے کی سلائے لگا کر اس کو سٹیچ کر لینا یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا بلکل گوم اور صفائی کے ساتھ کولر سٹیچ ہوگا اگر آپ کو ابھی بھی کولر کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو کی سپیڈ کو تھوڑا سا سلو کر کے اور بیک ویڈیو کو تھوڑا دبارہ سے دیکھ لیجئے گا آپ کو کولر لگانا اچھی طرح سے آ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا یہ تیار ہوگا انگرکھا سٹائل میں کوٹ کولر ہماری یہ فروک ریڈی ہوگی ابھی ہم اس کے سلیو تیار کر لیتے ہیں تو کف سلیو ہم نے بنانے ہے تو اس کے لیے ہم نے بکرم لگانا ہے بکرم کی چڑھائی میں نے یہاں پر دو ہی سک لی ہے اور لمبائی میں نے یہاں پر نو ہی سک لی ہے آپ نے اپنی کلائی کے حساب سے اس کی لیندھ لینی ہے ہم نے یہ بٹن والے بنانے ہے کف تو یہاں پر ابھی میں آپ کو اپنی کلائی کے اوپر رکھ کر دکھاتی ہوں اور ابھی یہاں پر ویورز آپ کا یہ جو بکرم ہے وہ بلکل فٹ نہیں آپ نے رکھنا تھوڑا سا لوز آپ کا ہونا چاہیے دیکھیں اس طرح سے ایک انچ تک ایک دوسرے کے اوپر بھی ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے کاج اور بٹن کرنے آئے اس کے تو ابھی یہاں پر ہم نے ڈبل فیبرک لیا ہے آپ یہ دیکھ لیں یہ پانچ انچ تک شڑائی میں فیبرک ہے تو اس کو ہم نے اس طرح فولڈ کر لیا ہے اور لیندھ میں بھی یہ ایک انچ تک زیادہ ہے ابھی یہاں پر یہ دیکھیں اس کی ڈبل ویوری سائٹ پر میں بکرم رکھوں گی تو آپ یہ دیکھ لیں چاروں طرف ہاف ہاف ان تک ایکسٹرا فیبرک آ رہا ہے تینوں سائٹ پر ایک طرف سے تو ساتھ ہے نا تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس طرف سے جو ہاف ان تک ایکسٹرا فیبرک آ رہا ہے نا اس کو ہم نے اس طرح بکرم کی اوپر فولڈ کر کے یہاں پر ہم نے کنارے کی سلائل گا لینی ہے اب ہم نے اس کو اس طرح فولڈ کرنا ہے اور بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائل گانی ہے بکرم کے اوپر ہم نے سلائل نہیں لگانی اس کے بعد ہاف ان تک چھوڑ کر ایکسٹرا فیبرک ہم نے کٹنگ کر لینا ہے ایک ڈیر پیر تک چھوڑ کر فیبرک اس کے بعد ہم اس کو پلٹا لیں گے اور کینچی کی نوک کی مدد سے ہم اس کی نوک بھی اچھے سے نکال لیں گے اب ہم کف کو ہاف کر لیتے ہیں اور اس کے سینٹر میں بھی ہم نشان لگا لیتے ہیں یہ ہمارا کف ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اپنے سلیو لی گیا ہے سلیو کی اوپر والی سائٹ پر جہاں سے ہمارا کام تھا آرم ہول کے لیے وہ فیبرک میں نے سٹیچ کر لیا جو ہم نے کٹنگ کیا تھا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کی فرنٹ سائٹ پر ہم نے جو کٹل گیا تھا اس کو بھی ہم اس طرح سے سٹیچ کر لیتے ہیں ایک پیر تک فیبرک فولڈ کر کے زیادہ ہم نے فیبرک نہیں لینا سلائم میں فولڈنگ میں اس کے سینٹر میں بھی ہم اس طرح کٹل گا لیتے ہیں اور ابھی ہم نے سلیو کو الٹا رکھنا ہے اور اس کے اوپر کاف کو بھی الٹا کر کے رکھنا ہے اور ہم نے اس کے سینٹر میں کچھ اس طرح سے پلیٹ ڈالنا ہے یہ دیکھیں ایک انج کا ہمارا پلیٹ ہونا چاہیے اور پلیٹ کا روک سینٹر کی طرف جانا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا یہاں سے پلیٹ کو تین انج کی ویرث میں ہمارا یہ پلیٹ آنا چاہیے پلیٹ کی جو سائیڈ سے ہمارے پلیٹ کی روک ہے نا وہ تین انج تک آنی چاہیے اس طرح سے آپ نے اس کو پلیٹ کو سینٹر میں مینیج کرنا ہے ابھی یہ پلیٹ میں نے اپنی کاف کے مطابق سیٹ کر لی ہے تو اس کے اوپر اب ہم کاف رکھیں گے کاف کے اور سلیو کے جو سینٹر والا نشان ہے وہ بھی برابر آنا چاہیے یہ ہم نے سٹرچ کر لیا ابھی میں سیدھی وائل سائٹ سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں تین انج کے ایریا میں ہمارے یہ پلیٹ آئے ہیں اور تین ہی تین انج سائٹ پر ہمارا سیمپل فیبرک رہا ہے اور پلیٹ کا روک ہی اس طرح سے سیدھی وائل سائٹ پر جب ہم اسے کریں تو باہر کی طرف آنا چاہیے اب ہم نے جو سلائی میں فیبرک لیا ہوا ہے وہ اندر کی طرف اس کے کر لینا ہے اور یہاں پر ہم نے کنارے کی سلائی لگانی ہے سائٹ پر بھی ہم نے چاروں طرف ہم نے بس کنارے کنارے کی سلائی لگا کر اس کاف کو ریڈی کر لینا ہے تو ہمارے یہ کاف سلیو جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اپنی کرتی کے اوپر سٹیچ کریں گے کرتی کو ہم نے اس طرح سیدھا کر کے رکھنا ہے اور سلیو کو ہم نے الٹا کر کے رکھنا ہے اور سلیو کے سینٹر میں ہم نشان لگا لیں گے تاکہ ہمارا سلیو جو ہے بلکل سینٹر میں سٹیچ ہو ابھی یہاں پر ہم ہافن تک اپرا سلائی میں لیتے جائیں گے اور آسا آسا ہم اس طرح سے گلائی میں ہم اس کو سلیو کو اپنی کرتی کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے سلیو ہم نے لگا لی ہے ایسے ہی دوسرا سلیو لگا لیں گے اس کے بعد سائٹ سے ہم نے یہ ڈھائیچ کا کٹ رکھا تھا تو ابھی ہم نے پونے دو انچ تک تقریبا دو سے پونے دو انچ تک ہم نے اسے تیار کرنا ہے اور ایک سے ڈیڈ انچ تک کپڑا ہم نے جتنا ہم نے تیار ماپ سے ایکسٹرا کٹنگ کیا ہوگا اتنا ہم نے رکھ کر سلائی کی سلائی لگا لینی ہے دونوں سائٹ کو ہم نے ایسے ہی سٹیچ کر لینا ہے اب ہم اس کی دامن کی سٹیچنگ کریں گے تو اس کے دامن کو ہم نے سیمپل ایک انچ تک اس طرح فولڈ کر لینا ہے تو ویورز اس کو ہم نے اس طرح سے بلکل سیمپل فولڈ کر لیں گے تو ہماری کرتی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گی اس کے کاف کے اوپر ہم کاج کر لیں گے اور بٹن اٹیچ کر لیں گے اور فرنٹ سائٹ کے اوپر بھی لمبائی میں میں کاج کر لوں گی ایک طرف کروالوں گی بزار سے اور ہم بٹنز اٹیچ کر لیں گے تو اس طرح سے ہماری انگرکہ سٹائل میں کوٹ کولر ہم نے نیک ڈیزائن بنا کر اپنے یہ شورٹ فروڈ جو بلکل ریڈی کر لیا ہے یہ پہنی ہوئی بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور لیسز بھی گیرہ بھی کوئی ہم نے ایکسٹر فیبرک بھی نہیں یوز کیا تو اس کو کرتی کاف سیمپل فیبرک اوپر بھی بنا سکتے ہیں پرنٹیڈ فیبرک اوپر بھی بنا سکتے ہیں اور ٹینیجر گرلز کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ان کو پہنی ہوئی خوبصورت لگتی ہے ان پر اور یہ میں نے شورٹ فروڈ بنائی ہے اور سمال سائز میں بنائی ہے آپ اپنے ہی سائز جو ہے وہ مینیج کر سکتی ہیں کم زیادہ کر سکتی ہیں تو آئی ہوپ آج کا میرا ڈیزائن آپ کو ضرور پسند آئے اگر ڈیزائن اچھا لگا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو ہیلپل رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنی دوستر کے ساتھ شیئر کریے گا اور مزید بیوٹیفل ڈیزائن لیکنے کے لئے چینل کو ویزٹ کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ میں نئی آنے مل ویڈیوز کا آپ کو نوٹفکیشن مل جائیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا تینکس پول وچین